اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرمی آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ انہیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو وزیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے جسے کرنے سے اللہ نے لوگوں کے حالات بدھر ڈالے آج ہم آپ کے لئے نماز اثر کے بعد کا ایک بہت ہی خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اللہ تعالی آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ ہر روز نماز اثر کے بعد یہ عمل کیا کریں گی انشاء اللہ ہر طرح کی تمدستی دور ہو جائے گی جتنا بھی کرز ہوگا وہ انشاء اللہ عدا ہو جائے گا اور آپ کسی کے بھی محتاج نہیں رہیں گے اللہ اپنے گیب کے خزانوں سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا سب سے پہلے ہم آپ کو نماز اثر کے بارے میں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نماز اثر لازمی عدا کرنی ہوگی اس کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے اور جیسے کی تعلیم لی جاتی ہے کہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پابندی سے عدا کرنی چاہئے اس کے علاوہ فضل اور اثر کی نماز کو بھی نہ چھوڑیں دوستو نماز فضل اور نماز اثر کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل کی نماز کی جو دو سنتیں ہوتی ہیں وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہوتی ہیں یعنی دنیا میں جو کچھ موجود ہے ان سے زیادہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہیں فضل کی دو سنتوں کا تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ وقتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے یہی نمازیں ہمارے کام آئیں گی اور یہی نمازیں ہمارے لئے بکشیش کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز عدا کرنے کی عمت عطا فرمائیں دوستو عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی لگی آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اثر کی نماز کے بعد صرف دو ہزار مرتبہ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے پھر دو ہزار مرتبہ آپ نے یا رافیوں یا رحمانوں پڑھیں اور پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنے ہیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور جتنے لوگ آپ کے گھر میں بے روزگار ہوں روزی کی وجہ سے پریشان ہوں اللہ ان کو اپنے گیبی خزانوں سے روزی عطا فرمائے گا دوستو یہ عمل ہر مسلمان کے لیے ہے اس کی اجازت عام ہے عورتیں پاک حالت میں اس عمل کو کر سکتی ہیں اللہ نے چاہا تو اس عمل سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا دن با دن آپ کے جزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہر روز آپ کو خود فرق محسوس ہوتا جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ